بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشد سخی لالشاہ باز کلندر کا قدیم علم پاک پر میں کھڑا ہوا ہوں چوبیس فروری دوہزار پائیس مرشد سخی لالشاہ باز کلندر کا مشرکی گیٹ ہے سیورشری سے اپڈیٹ کرتے ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں کو کہ مرشد سخی لالشاہ باز کلندر کی دربار میں ابھی یہاں پر دو شید دوبارہ دوسرے لگائے جا رہے ہیں مرشد سہلشاہ کلندر کا مشرکی گیٹ ہے مشرقی گیٹ کے اوپر مسافروں کے لیے شیڈ بنای جا رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں مرشد سخی لال شاہ باز کلندر کا اگر مشرقی دروازہ دیکھیں گے تو اس کے باہر ایک سہن ہے دھمال کوٹ یاڑ کے باہر دھمال والے سہن سے باہر سہن ہے قدیم علم پاک والا یہ سخی لال شاہ باز کلندر کا قدیم علم پاک ہے اس سہن میں یہاں پر دو شیڈ بنای جا رہے ہیں یہ میلے کی تیاری ہے سخی لال شاہ باز کلندر کے اقیدت مند کیونکہ میلے تک میلہ جب پہنچے گا اس میں تقریباً تین ہفتے باقی ہیں تو یہاں پر سخی لال شاہ باز کلندر کے مسافروں آنے والے میمانوں اور مسافروں کے لیے یہ شیڈ بنایا جا رہا ہے تھوڑی سی گرمی زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ دو شیڈ لمبے شیڈ ہے واپسی گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واپسی گیٹ ہے اور یہ ان گیٹ ہے ان ہونے والا اس کے ساتھ ہی یہ دو شیڈ بنایا جا رہا ہے جس طرح جنوبی گیٹ پر یہ چار شیڈ بنایا گئے ہیں کیونکہ وہ سین اس سے بڑا ہے لیکن یہ ایک تنگ بھی ہے اور لمبا بھی ہے تو اسی لیے دو شیڈ بنایا جا رہا ہے کام جاری ہے ابھی صبح صویرے ہم پانچے ہیں یہ دیکھیں گڑے کل سے یہ کام سٹارٹ ہوا ہے یہ ان پائپوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے بڑے سلیکے سے انشاءاللہ یہ دو چار دن میں ایک ہفتے کے اندر ہی فائنل کر دی جائیں گے یہ مرشد سخی لال شاہب آس کلندر کے دربار میں میلے کی تیاری ہے تمام اپنے کلندری بھائیوں کو دکھاتے ہیں سخی لال شاہب آس کلندر کا قدیم علم پاک والا سہن ہے شمال میں جامع مسجد اہل سنت اور درگاہ اولادی امیر ہے سخی لال شاہب آس کلندر کی نگری میں مسافروں کے لئے کیونکہ ہمارے کلندری بھائی جب میلے کے دوران یہاں پر آئیں گے تو زیادہ گرمی ہو چکی ہوگی اسی لئے یہ پائپ وغیرہ آ چکے ہیں ویلڈر کام کر رہے ہیں بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے بس تین ہفتوں کی بات ہے انشاءاللہ سخی لال شاہب آس کلندر کے در پر میلہ ہوگا لکھوں کلندری بھائی مرشد کے دیدار کے لئے آن پہنچیں گے یہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں سخی لال شاہب آس کلندر کے مشرقی سہن میں مسافروں کے لئے کلندری بھائیوں کے لئے مرشد سخی لال شاہب آس کلندر کے مہمانوں کے آنے والے مہمانوں کے لئے گرمی سے بچنے کے لئے یہ شیڈ بنایا جا رہے ہیں بڑے بڑے سٹول رکھے ہوئے ہیں ان پر ویلڈر چڑھ کر ویلڈ کرتے ہیں یہ ایک ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ بن جائیں گے زوم کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھے ویلڈ کیا گیا ہے تھوڑا سا آگے چلے گے تو پھر یہاں پر ویلڈ کیا گیا ہے یہ ویلڈ کیا گیا ہے یہ مینار بھی نظر آ رہا ہے جامعہ مسجد اہل سنت کے یہ ویلڈ ہے یہ دیکھے یہ تمام جتنی بھی فریمز ہیں وہ ویلڈ کر دیے گئے ہیں دھانچہ بنایا گیا ہے بس کچھ ہی دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا اگلا جو چار شیڈ بنے تھے ان میں پندرہ بیس دن لگ گئے تھے شاید ایک مہینہ بھی لیکن اس سے یہ جو کام ہے جلدی ہو رہا ہے خلال شہباز کلندر کے سہن میں مسافروں کے لئے شیڈ بنائے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ کتنے لمبے ہیں یہ فریمین کے یہ اپنے حساب سے کاتے اور جوڑے جاتے ہیں سخی لال شہباز کلندر کی سہن میں یہ مٹیریل پڑا ہوا ہے شیڈ کا خوش خبری دیتے ہیں اپنے کلندری بائیوں کو کہ مرشو سخی لال شہباز کلندر کے قدیم علم پاک والے سہن میں یہ شیڈ بنائے جا رہا ہے مرشو سخی لال شہباز کلندر کے آنے والے مہمانوں کے بیٹھک کے لئے یہاں پر آ کر بیٹھیں گے آرام کریں گے میں لے کے دوران گرمی سے بچنے کے لئے گرمی ہوتی ہے برسات ہوتی ہے جب بھی برسات ہوتی ہے اس مرتبہ جو برسات ہوئی جو شیڈ بنے ہوئے تھے جنوبی گیٹ یا جنوبی سہن میں اس کے نیچے ہم بیٹھ کر ہم نے سکون محسوس کیا یہ سخی لال شہباز کلندر کی نگری میں مرشد کی دربار میں تبدیلی ہے اپنے کلندری بھائیو کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ابھی اچھی طرح نظارہ دکھاتے ہیں یہ شیڈ بنے ہوئے ہیں فریم بالکل دھانچے تیار کر لئے گئے ہیں اوپر ڈیزائن دی گئی ہے بس ان کو زیادہ جوڑنے ہیں اور آخری شکل دینی ہے فلال یہ دھانچہ تیار کیا گیا ہے یہ دکھاتے ہیں سخی لال شہباز کلندر کے مشرقی سہن میں بھی مسافروں کا شیڈ بنایا جا رہا ہے میمانوں کے لئے شیڈ بننے جا رہے ہیں شاید میں بھی یہ جو بچا ہوا ہے یہاں پر بھی سخی لال شہباز کیونکہ یہ جو لمبے فریمیں بہت لمبے ہیں اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی دو فریم یہاں پر بھی شیڈ لگا جائے یہ جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا ہم اپنے کلندری بھائیوں کو دکھاتے جائیں گے مرشو سخی لال شہباز کلندر کا قدیمی علم پاک اس کے نیچے مسافروں کے لئے میمانوں کے لئے گرمی سے بچنے کے لئے شیڈ بنایا جا رہے ہیں جسے شیلٹر کہیں لانڈی ٹائپ شیڈ بن رہے ہیں سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا فائنل ہوگا ہم اپنے کلندری بھائیوں کو دکھاتے رہیں گے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے سخی لال شہباز کلندر کی دربار میں صبح کا دن ابھی نکلنے والا ہے شہنشاہ کلندر کی دربار میں تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی خوش نصیب فرمائے موسیقا موسیقا